بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹ آج ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے سوائل ہائیڈرولک کنڈکٹیوٹی سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کہ سوائل ہائیڈرولک کنڈکٹیوٹی ہے کسی بھی پورس میڈیم کے اندر ہم وارٹر کو ٹرانس میٹ کرنے کی ایبیلیٹی کو میئر کرتے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں ہائیڈرولک کنڈکٹیوٹی کا ہائیڈرولک کنڈکٹیوٹی کا سوائل کے اوپر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے ہم اس سوائل کے اندر جو کروپس ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں اس کے لئے چند ایک پوائنٹس ہیں اگر ہم دیکھیں ایٹ ایمپیکٹس آن سوائل یہ سوائل کے اوپر اپنا کیا آثر دکھاتے ہیں ہائیڈرولک کنڈکٹیوٹی جو ہے اس میں سب سے پہلے ہے کروپ پردکشن کروپ پردکشن کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ایریگیشن اینڈ ڈرینیج ایریگیشن کہتے ہیں تو جو بھی لینڈ کروپ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وارٹر کا ایفیکٹ ہوتا ہے یا وارٹر جو ان کو سپورٹ کرتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں ایریگیشن کا ڈرینیج ڈرینیج میں اگر ہم بات کریں تو ڈرینیج بسیکلی ایک لیکیج ہوتی ہے اگر ہم سوائل کی ٹو لیئرز لیتے ہیں ایک اپر لیئر ہوتی ہے دوسری سوائل کی لوئر لیئر ہوتی ہے اور اپر لیئر سے وارٹر جو ہے وہ لیک ہوتا ہے یا لیچز ڈاؤن ہوتا ہے لوئر لیئر کے اندر اس کو ہم نام دیتے ہیں ڈرینیج کا اس کے بعد نیکسٹ ہے ہیڈرولوجی ہیڈرولوجی بسیکلی کیا ہے کہ پروپٹیف آف ارث وارٹر ان رلیشن ٹو لینڈ دیٹھ ایس ہیڈرولوجی اور نیکسٹ ہے وہ لینڈ فیل پرفارمیس لینڈ فیل اگر ہم ایک سرفس لیتے ہیں گراؤنڈ سرفس اس کے اوپر یا نیچے سرفس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہو یا نیچے کوئی چیز پڑی ہو اس کو ہم نام دیتے ہیں لینڈ فیل اگر ہم گاربیس ڈیفرنٹ جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سرفس کے اوپر بھی پڑا ہوتا ہے گراؤنڈ سرفس کے نیچے بھی کچھ آ جاتا ہے گراؤنڈ سرفس لیئر کے اس کو ہم لینڈ فیل کا نام دیتے ہیں ہائیڈرولک کنڈکٹیوٹی سے ہم سائل کے اندر کون کون سی چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے سائل ٹیکچر سائل ٹیکچر میں اگر ہم بات کریں تو سائل ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہو سکتی ہیں اگر ہم بات کریں سائل سینڈی سائل بھی ہو سکتی ہے کلے سائل بھی ہو سکتی ہے یا گریویل بھی ہو سکتی ہے تو وہ جو ڈیفرنٹ سائل کی ٹائپس ہیں وہ ڈیفرنٹ سائز میں ہوتی ہیں ویریس سائز کے ہوتی ہیں جو اس کے پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کو ہم سائل ٹیکچر کہتے ہیں سٹرکچر کے حوالے سے دیکھیں کچھ سائل پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ پورس ہوتے ہیں اس لینڈ کو اس سائل کو ہم پورس سائل کہتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں وہ کمپیکٹڈ ہوتے ہیں جس کو ہم کمپیکٹڈ سائل کا نام دیتے ہیں کمپیکشن ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی سوائل کے اندر سے پروسٹی لوس ہو جاتی ہے سیڈیمنٹ سے پروسٹی کا لوس ہو جانا مطلب وہ اس کے اندر سے جو پورس میٹیم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کمپیکشن اور اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ کمپیکٹلی ارینج ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی گیپ کوئی سپیس بغیرہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ہم اس کو کمپیکشن کا نام دیتے ہیں نیکس جو ہے وارٹر کانٹینٹ اور وارٹر پوٹینشل اب وارٹر پوٹینشل جو ہے اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تو اس میں میں نے دو طرح کی سوائل پارٹیکل لی ہیں ایک جو ہے وہ سینڈی سوائل پارٹیکل ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کلے سوائل پارٹیکل ہیں اب اگر ہم سینڈی سوائل کی بات کرتے ہیں سینڈی سوائل کے اندر لارڈ سپیس ہوتی ہے اور کلے سوائل کے اندر جو ہے وہ مائنیوٹ سپیس ہوتی ہے اب جس میں لارس پیس ہوتی ہے اس کے اندر ہائیڈرالک کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے اور جس کے اندر لیس پیس ہوتی ہے مائنیوٹ سپیس ہوتی ہے اس کے اندر ہائیڈرالک کنڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی ہے اگر ہم اس کو فردہ دیکھتے ہیں ڈیاگرام کے دریئے تو اس میں ڈیفرنٹ سوائل لیئرز ہوتی ہیں اگر ہم ان سوائل لیئرز کی بات کریں تو اس کے اندر یہ water content موجود ہوتے ہیں اب جب air کا ایک specific pressure کے اوپر پڑتا ہے layers کے اوپر تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے تو یہ water air flow ہو جاتا ہے اب اس water air flow کی وجہ سے water جو ہوتا ہے وہ replace ہو جاتا ہے water جو ہوتا ہے یہ replace ہو جاتا ہے مطلب air اس کو soil میں سے replace کر دیتی ہے اب جب air replace کر دیتی ہے water کو تو اس صورت میں hydraulic conductivity جب وہ بھی down ہو جاتی ہے fall ہو جاتی ہے next ہے اگر ہم بات کریں permanent wilting point کی اگر ہمیں ایک dry land لیتے ہیں ایک dry soil لیتے ہیں water potential جو ہوتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ fall کرتا ہے water potential جو ہے وہ down ہوتا جاتا ہے اب اس میں دو cases ہیں first case کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور second case میں ہے اگر first case میں دیکھیں water potential اگر کسی بھی soil کا low ہوتا ہے اس صورت میں plant جو ہوتا ہے اس soil کے اندر وہ کبھی بھی اپنا ترگر دوبارہ gain نہیں کر سکتے اس صورت میں جنہ building condition ہوتی ہے secondly اگر ہم second case کو دیکھتے ہیں اگر کسی بھی soil کا water potential جو ہے وہ less ہوتا ہے یا equal ہوتا ہے salute potential کے جو plant کا salute potential ہوتا ہے اس کے less یا equal ہوتا ہے اس صورت میں کیا ہوتا ہے جو different vegetation ہوتی ہے plant کی وہ effect کرتی ہے اس کے اوپر effect آتا ہے لیں جی یہ ہمارا topic تھا soil hydraulic conductivity دوبارہ ہم انشاءاللہ جانا next topic کے ساتھ ملیں گے thank you مسئلہ 6 مسئلہ 6 مسئلہ 6 determined